موسیقی اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہمارا مسئلہ بھی حال ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے سیٹنگ ایم ایلے کی بات کی تو اسی اسمبلی میں کوئی پچیس سیٹیں جو اس والے کشمیر کے لیے ہم نے رکھی ہیں یہ چاہے کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ بنے یا پاکستان کی شارک بنے پھلال تو متنازیہ دونوں طرف کے کشمیر ہیں وہ کشمیر ہو ہے یہ کشمیر ہو لہذا اگر کشمیری بات نہیں کرے گا تو پھر کون بات کرے گا چاہے ایم ایلے ہو کوئ کہ دو ملک ان کو عقل آ جائے اور یہ بات چیت کے ذریعے تنازیات کا حل نکالیں تاکہ جو پورا بھرسگیر ہے جو ہندوستان اور پاکستان کا ایک خطہ ہے یہاں کے لوگ امن چین کے ساتھ رہ سکیں اور ترقی کی مجلو کو چھو سکیں وہاں پہ ایک تو کشمیر مسئلے کے بدلتے حالات میں کیسے حل کیا جائے امن کیسے قائم ہو طالرنس پہ وہاں پہ ڈیویٹ ہے آرٹیکل تین سو ستر پہ بات ہوگی پینتیس اے پہ بات ہوگی گلگر بلتستان پہ بھی بات کریں گے کہ ہم کہیں گے پاکستان کی سرکار سے کہ آپ کو نہیں چاہے کہ آپ اس کو اپنا پانچ ماں صبح کرا دیں کیونکہ جب یہ کشمیر تنازہ ہے تو وہ بھی آپ کا فیلحال تب تک حصہ نہیں ہے جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم کھل کے بات کریں گے ہم کسی کا کوئی ایجنڈا لے کے نہیں جا رہی ہم اپنے لوگوں کی بات کریں گے چاہے وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے دوست ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملک ترقی کریں لیکن اسی ہزار لوگ تو ہم مرے ہیں لہذا ہمارا ایجنڈا ہوگا کہ ماردارد ختم ہو تنازہ جو ہے اس کا منصفانہ حل نکل آئے سیڈی سی بات ہے وہ بھی متنازہ ہے اور یہ بھی متنازہ ہے گلگر بلتستان بھی اسی ریاست کا ایسا ہے یہ سارا جمہور کشمیر لداخ جو ہے ایک متنازہ علاقہ ہے اس میں دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ہڈر میں چھوڑ دیں تاکہ مذاقرات کے ذریعے اقوی متتاقی قراردار ہیں اگر باہر بھی مذاقرات کریں وہ بھی ٹھیک بات ہے لیکن کچھ تو کریں صرف وقت گزاری نہ کریں کیونکہ اس میں ان دونوں ملکوں کا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے